نمشکہ دوستو آپ سبھی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ڈاکٹر آجے سنگ باگلا میں سواگت ہیں پرینٹس آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں اگر آپ ڈیلی چالیس پوش اپ لگاتے ہیں تو اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوتے ہیں دوستو ویڈیو شروع کرنے اس پہلے اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بے لائکن کو جرور ان کریں تو چلی شروع کرتے ہیں دوستو پوش اپ لگانے سے دل کی بیماری ہونے کا خطرہ کم ہوتا ہے جو لوگ ایک بار میں چالیس سے زیادہ پوش اپ لگا لیتے ہیں انہیں اگلے دس سال تک دل کی بیماری ہونے کا خطرہ نائنٹی سکس پرسنٹ کم ہو جاتا ہے یعنی اگر آپ چالیس پوش اپ ہر روز لگاتے رہیں گے تو آپ کو کبھی بھی دل کی بیماری نہیں ہوگی پوش اپ ایک کمپاؤنڈ ایکسرزائز ہے کمپاؤنڈ ایکسرزائز وہ ایکسرزائز ہوتی ہے جسے کرنے میں بہت ساری مانسپیسیوں جوڑ اور کنیکٹنگ ٹیشو کا استعمال ہوتا ہے جب ایسی کسی ایکسرزائز کو کیا جاتا ہے تو اسے کرنے میں دل کو بہت زیادہ جوڑ لگانا پڑتا ہے کیونکہ شریر کی بہت ساری مانسپیسیوں تک دل کو اوکسیجن یکت بلٹ پہنچانا پڑتا ہے اس سے دل کی اچھی خاصی ایکسرزائز ہوتی ہے اور دل بھی ایک مانسپیسی ہے آپ جتنا زیادہ اس کا استعمال کریں گے وہ اتنا ہی زیادہ مجبوت ہوگا اس لئے پشپ کرنے سے دل مجبوت ہوتا ہے اگر آپ کا دل مجبوت ہوگا تو اس سے آپ کے شریر میں بہت ساری اچھی باتیں ہوں گی دل مجبوت ہونے سے آپ کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا اسٹروک نہیں آئے گا اور آپ کے بلٹ کینے سے سکت ہو جاتی ہے دل مجبوت ہونے پر آپ کا شریر کولیسٹرول کو جیادہ اچھے طریقے سے آپ کے خون میں سے باہر نکال پائے گا آپ بڑے آرام سے ایکسٹرا پھیٹ کو برن کر پائیں گے دل مجبوت ہونے سے آپ جیادہ بدیمان بن جائیں گے کیونکہ آپ کے دیماغ میں بھی جیادہ اکسیجن جائے گا اور آپ کا دیماغ آپ کے شریر کے سبی حصے کے ساتھ ساتھ اچھے طریقے سے سیگنل کا آدان پردان کر پائے گا دل مجبوت ہونے سے آپ کا پاچن بہتر بن پائے گا کیونکہ آپ کے شریر کے جن پاچن والے حصے تک جیادہ اکسیجن یکتھ کھون جائے گا جس سے وہ جیادہ اچھے سے کام کر پائے گا روجانہ پوشپ لگا کر سبھی فائدے لینا ایک آسان طریقہ ہے پوشپ لگانے کیلئے پیٹ کی مانسپیسیوں کا استعمال ہوتا ہے پیٹ کی مانسپیسیوں کا استعمال ہوتا ہے کندوں کی مانسپیسیوں کا استعمال ہوتا ہے چیسٹ کی مانسپیسیوں کا استعمال ہوتا ہے اور کلوں کی مانسپیسیوں کا استعمال ہوتا ہے ٹانگوں کی مانسپیسیوں کا استعمال ہوتا ہے اور گردن کی مانسپیسیوں کا استعمال ہوتا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس ایکسیجز کو کرنے سے آپ کے پورے شریر کی ایکسیجز ہوتی ہے پیٹ کی مانسپیسیوں مجبوت ہونے سے آپ کو کوئی بھی وجن اٹھا کر چلنے میں آسانی ہوتی ہے پیٹ کی مانسپیسیوں مجبوت ہونے سے आपको जमीन से कोई भी चीज उठाने में आसानी होती है push-up लगाने से आपको कभी भी बविश में lower back injury होने के chances कम हो जाते हैं क्योंकि lower back की मान स्पेसिया मजबुत हो जाती है कंदे मजबुत हो जाने की वज़से भी आपको चीज़ों को उठाने में आसानी हो जाती है कहने का मतलब यह है कि push-up लगाने से आपके daily routine work करने में आसानी हो जाती है push-up लगाने से शरीर में human growth hormone ज़्यादा बनने लगता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि push-up लगाने के लिए ज़्यादा मजबुत मान स्पेसियों की जुरुत होती है और ज़्यादा मजबुत मान स्पेसिया बनाने के लिए शरीर ज़्यादा human growth hormone का निर्मान करने लगता है یہ ہارمون یو آوستہ میں زیادہ بنتا ہے اور عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ کم ہو جاتا ہے مانسپیسیو کو بننے کیلئے اس ہارمون کی آفشکتہ ہوتی ہے اس لئے اولڈ ایج میں مانسپیسیاں کمجور ہو جاتی ہے لیکن پوش اپ لگانے سے یہ ہارمون بڑھتا ہے جس سے مانسپیسیاں مجبوت ہوتی ہے پوش اپ لگانے سے پروشوں میں ٹیسٹرسٹرونز ہارمون زیادہ بننے لگتا ہے یہ ہارمون پروشوں کو شاریرک طاقت دیتا ہے زیادہ دیر تک کام کرنے کی شکتی دیتا ہے اور کام اچھا دیتا ہے عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ ہارمون کم ہونے لگتا ہے لیکن پوش اپ جیسی ایکسیس کرنے سے یہ ہارمون شریر میں زیادہ بننے لگتا ہے جو لوگ اس ہارمون کی کمی کے شکار ہیں انہیں روجانہ پوش اپ لگانے چاہیے دوستوں یہ ویڈیو آپ کی لئے خاص ایفرٹس کے ساتھ بنایا گیا ہے سو ویڈیو اگر اچھی و اپیوگی لگی ہو تو چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں و کمنٹ جرور کریں جسے ہمیں موٹیویشن ملتا رہیں وہ برابر ویڈیو آپ تک پوچھاتے رہیں ویڈیو میں انتق بنے رہنے کے لئے دھنیوات